اسلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں پہ بھی ہوں گے تو آج کی میری ریسپی ہے چکن پیٹیز اور یہ ہم بالکل اسی طرح سے بنائیں گے جیسے کہ ہمیں پاکستان میں یا کراچی میں ہم نے کھائے ہوئے ہیں تو بالکل اسی ٹیسٹ کے حساب سے ہم بنائیں گے اور یہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے سب کو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں ان کو بنا کے فریز بھی کر کے رکھتی ہوں تو چلیں آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں ہم لیں گے دو چکن کے پون لیس پریسٹ پیس اور اس کو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے ہم نے رکھ لیا تھا اور پھر ہم نے ان کو شریٹ کر لیا تھا ایک ہمیں چاہیے میڈیم سائز کی پیاز اس کو ہم باری چاپ کر لیں گے جیسے ہم آملیٹ کی کرتے ہیں مسالوں میں ہمیں چاہیے نمک اور پسی ہوئی کالی مرچے ایک ٹیبل اسپون ہمیں چاہیے لہسن ادرک کا پیسٹ اس کی جگہ آپ جو ہیں لہسن کو باری چاپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہری مرچے دو ٹیبل اسپون کے قریب ہمیں چاہیے کان فلار اور تھوڑا سا ہمیں چاہیے آئل ایک یا دو ٹیبل اسپون اب ہم سب سے پہلے ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ایک سے دو ٹیبل اسپون کے قریب آئل ایٹ کریں گے جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے جب یہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے اور پیازوں کو ہم نے صوتے کرنا ہے ان کو براون نہیں کرنا اور اب ہم ساتھ میں شریڈ کی ہوئی چکن اٹھ کر دیں گے چکن کو ہم پیازوں کے ساتھ اچھا سا مکس کر کے اس میں نمک اور پیسی ہوئی کالی مرچہ اٹھ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ہری مرچہ اٹھ کر دیں گے یہ تقریباً دو بڑی ہری مرچے تھی اور ان کو اچھے سے ہم اب مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہی ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو ہم اس میں کون فلار اٹھ کریں گے اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کان فلارتا اس کو تھوڑے سے پانی میں ہم نے گھول دیا ہے اور یہ ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ اچھے سے سب مکس ہو گیا ہے اب پیٹیز کی فلنگ جو ہے بالکل تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ایک دش میں نکال کے رکھ لیں گے اور اب ہم اس کو دش میں ہم نے نکال لیا ہے اور اس کو اب ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم پیٹیز بنائیں گے اب ہم پیٹیز بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے بٹر پوف پیسٹری جو میں نے ریڈی میڈ لی ہے اور اس ساتھ میں ہمیں چاہیے ایک انڈا اس کو ہم پھیٹ لیں گے تھوڑے سے ہمیں چاہیے سیسمی سیڈ یا آپ کی اپنی چوائی سے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو انڈے سے الرجی بھی ہوتی ہے تو انڈے کی جگہ وہ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ہم سب سے پہلے بٹر پوف پیسٹری کی جو شیٹ ہے اس کو ہم کاٹیں گے اور جس سائز کے جس شیپ کے آپ کو بنانے ہیں آپ اس کے حساب سے بنا لیجئے میں یہاں پہ ٹرائنگل بناوں گی تو میں اسی متب سائز کے کاٹ رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے ایک شیٹ کے تقریباً چھے حصے کیے ہیں اور اس میں میں بیچ میں اس کی فلنگ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو ہم فولڈ کریں گے ایک سائٹ سے تو اگر آپ ٹرائنگل شیپ کے بنائیں تو آپ بھی پھر اسی طرح سے ہی بنائیے گا میرے لئے پرابلم اس لئے ہو رہی تھی کیونکہ میں ایک ہاتھ سے جوہیں وہ ویڈیو بنا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میں پیٹیز کو فولڈ کر رہی تھی اور پھر ہم ان کے کناروں کو فورک کی ہیلپ سے اس طرح سے پریس کر دیں گے اسی طرح سے ہم ساری جوہیں وہ بنا کے رکھ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلریڈی بنا لی ہے اب ہم پیٹیز کے اوپر جوہ ہے وہ برش کی مدد سے انڈے کو ہم لگائیں گے اور اس کی جگہ آپ دودھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو انڈوں سے پرابلم ہو یا الرجی ہو تو اسی طرح سے ہم سارے پیٹیز کے اوپر جوہ ہے وہ ایک واش کر لیں گے اور پھر ہم نے ان کے اوپر سیسمی سیٹ کو سپرنکل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے 5 تو 10 منرز تقریباً ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھوڑا سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم ان کو بیکنگ ٹری میں ڈال کے اور پھر ہم نے ان کو آون میں رکھنا ہے آون جو ہے ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کرنا ہے تھری ففٹی ڈگری پہ اب ہم ان کو آون میں رکھ دیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزیدار سے چکن پیٹیز بلکہ تیار ہو چکے ہیں اور اس کو آپ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں جس جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو فریج میں رکھوں گی 10 تو 15 منٹ یا 5 تو 10 منٹ کے لیے تو آپ نے اسی طرح سے مطبع اسی جگہ پہ آپ اس کو فریز کر کے آپ رکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے سے فریز ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی کنٹینر میں یا زپر لوگ بیگ میں بھر کے اور آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں پھر آپ کو جب بھی مطبع کھانے ہو تو آپ اس کو نکال کے ڈائریکٹ اوون ٹری میں رکھیں اور پہلے سے آپ نے آوون کو جو ہے وہ پری ہیٹڈ کرنا ہے 350 ڈگری پہ اور آپ اس کو پھر رکھ سکتے ہیں تو کیونکہ میں بھی اسی طرح سے بنا کے اس کو فریز کر کے رکھتی ہوں بچوں کو بہت اچھے لگتے ہیں تو شام کے ٹائم پہ میں بنا کے ان کو مطبع دیتی رہتی ہوں تو آپ بھی اسی طرح سے اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ رمضان کے لیے عید کے لیے اور ویسے بھی اوکیشنلی یا نون اوکیشنلی اس کو آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اور آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میرے ریسی پی آپ لوگوں کو کیسی لگی میرے پیچ پہ آپ لوگ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے میرے پیچ کو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ریسی پی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ